ہلو نمسکار دوستو بی اے فائنل ایر اگزام جیوگراپی کے سیکنڈ پیپر کے لئے آج آپ کے لئے امپورٹینٹ جو کلاس ہے وہ لے کر آ چکے ہیں کیونکہ اس بار آپ کا جو پیپر ہے بھارت کا بھگول کا رہنے والا ہے اور اس میں تھوڑا سیلیبس آپ کا چھوٹا یہ جیدہ لمبا چھوٹا سیلیبس نہیں ہے اور اس میں تھوڑا ایک پرسن ہے جو الگ الگ رینج کے حساب سے الگ الگ پرسن بننے کے سمباؤنا ہے تو اس میں ہم فکس پرسن نہیں بنا سکتے کہ یہی پ پرسن آپ کے اگزام میں آئے گا باقی سبجیکٹ کے حساب سے اس میں پیپر بنانا تھوڑا مسکل ہے تو اس لیے میں آپ کے لئے امپورٹینٹ جو ٹوپک ہے وہ لے کر آ گیا ہوں کی کون کون سی جگہوں سے سائد آپ کے پرسن آ چکے ہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کل یہ آپ کا پیپر ہے ایم ڈیویسٹی کے لئے اور باقی اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کے لئے یہ کلاس بہت زیادہ ضروری انے والی ہے ٹھیک ہے تو ہم بھارت کے بھگول میں کینتر اگر جو اپری اپری ادین ہے جو بھارت کا بیسک نولیج ہے وہ آپ کو جیوگراثی کا دینے والے ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ جو پیڈیا پہ وہ ٹیلی گرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیم چینل نام ہے ٹیلی گرام پر بھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس ویڈیو کو ٹو ایکسی سپیڈ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے بات کرتے ہیں بھارت کے آکار اسٹھان میں کوئی زیادہ سکتی بات ہے نہیں یہ بنگا گھاڑی بغیرہ عرب ساگر یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک تو پھر چلتے ہیں آگے کرکرہ کے بارے بات کرتے ہیں تو کرکرہ کا ساڑھا تیس ڈیگری تو تیس ڈیگری تیس منٹ اتری اکسان سے بھارت کو لگ بک دو برابر دو برابر باگوں میں باتتی ہے آٹھ راجی کون کون سے جہاں سے کرکرہ کا گجرتی ہے گجرات راجستان مدی پردیس ستیسگر اور جارکھن پسچی منگال تیروپورا اور میجورم ٹھیک ہے یہاں سے یہ جو آٹھ راجی یہاں سے کرکرہ کا گجرتی ہے مکہ بومی کے دکسین پوری منگال کاری یہ تو آپ جانتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں تو بیسک جو جان کریے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ ایڈیو پر ضرور ڈاؤن لوڈ کر لینا اور یہاں سے اپنا ریوزن کر لینا ٹھیک ہے اور بھارت کا دکسین پوائنٹ ہے اس کے بارے بھارت کا سب سے دکسین میں کون سے جو اسٹان ہے وہ ہے وہ اندرہ پوائنٹ ٹھیک ہے اس کے جو سے آپ کے پرسن آتا ہے کہ بھارت کا دکسین پوائنٹ کیا ہے تو اندرہ پوائنٹ ہے جو دوزار چیار میں سننامی کی دوران سمودر میں ڈوب گئے تھا اور کبھی یہ بار آ جاتا ہے کبھی ڈوب جاتا ہے تو اگر لوکیشن کے ساتھ جاند رکھیں گے تو اندرہ پوائنٹ بھارت کا دکسینی جو بندو ہے وہ مانا جاتا ہے بھارت کا چھتر پر لے وہ الگ بک 32.86 لاکھ کلومیٹر سوری ڈوبیشوے کا سب سے ساتھوں سب سے بڑا دیش کونسا ہے بھارت ہے اور یہ جو بڑے دیش ہیں سب سے بڑے دیش ہے بھارت سے آکار کے اندر وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روس کناڑا امریکہ چین براجل اور بھارت تھی بارت کا ساتھوں استان ہے بھارت کی جو اس تلیے سیما ہے بھومی کی سیما ہے وہ پندرہ جار دو سو کلومیٹر بورڈر بھارت کا جو بورڈر ہے سب سے بھومی کا ٹھیک ہے وہیں لکس دیپ اور اندرمان نکو بار دیپ سمیہ سہیت جو انکو اگر ان دیپ سمیہوں کا بورڈر ملائے تو انکو اکر ترے گا کے لام با یہ وہ پیچھے ترہ زار سوری 7517 گلومیٹر کے اس پاس ان ترچیہ سمو دیپ سومو کی ہے ٹھیک ہے وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی جو موکی بھومی اتر میں کسمنٹ چلے کر کنیا کو مہر تک یہ میں میں نے آپ کو دوری بتا دیتی بھارت کی اتر سے دکھنے لنبائی بھتر بھتی سو چودہ کلومیٹر ہے اور پوراک سے پچھم جیدو سڑ ہے وہ 2933 کلومیٹر گیاں سپاس ہے ٹھیک اور بھارت کی جو سیما بغیرہ ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیما سمودر کتے اوٹر سے بارہ سمودری میل تک پھیل ہوئی ہے 29 کلومیٹر گیاں سپاس جو بھارت کی سیما ہے وہ مانے جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیگری اور 30 منٹ پورے پردیس کے مرزاپور سے ہوگا گزرتی اور اس سے پورے دیس کے لیے مانک سمیہ رکھا کرو میں مرزا کیا جاتا ہے اسٹینڈر جو ٹائم زون والی رکھا ہے وہ یہی ہے بیانسی ڈیگری 30 منٹ والی رکھا ٹھیک ہے اب بھارت اور ویسے میں دیکھیں بھارت کی جو بھومییں ساتھ دیسوں سے سازہ ہوتی ہے بھارت جو ساتھ دیسوں کے ساتھ اپنا سمود بناتا ہے پردوشی ساتھ دیسے بھرت تو آپ سب جانتے ہوں کہ جس میں سب سے جا دا لنبائی جو بڑھر ہے وہ بنگلدیس کے ساتھ سے ہوتا ہے بھارت کا چارزار چینٹو گیلومیٹر گیا سپاس ٹھیک ہے اور جو سب سے کم ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے لگ بگے 106 گیلومیٹر گیا سپاس ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ بنگلدیس اور سب سے کم افغانستان کے ساتھ اس کے علاوہ الگ الگ جو سری لنکا ہے اس کے ساتھ پاک جل نمرو مدیا اور لنکہ کس جلڈ ڈمرو متے کے دورا الگ ہوتے ہیں تو پاک جلڈ ڈمرو ٹھیک ہے الگ ہوتے ہیں اور مال دیو لکشی دیو دیوپوں کے تقشیر میں اسی تھے لکشی دیوپ کے جو نیچے ہیں وہ مال دیوپ دیشت ہے ٹھیک ہے وہ جو دیوپ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ میہ پورا دیکھ سکتے ہیں الگ الگ جو پڑو سی دیش ہیں بارت کے پاکستان ہے یہاں پہ افغانستان ہے یہاں پہ ہے نیپال ہے بھوٹان ہے ٹھیک ہے چائنا یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ میان مار وغیرہ یہ آپ کے بنگال کے کاری ایئر بین سی آپ کا آگے ہاں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ جو کرک رکھا ہے وہ یہاں سے بھارت کے بیچ بیچ سے گزرتی ہوئی ٹھیک اور اب بات کرتے ہیں آگے تو بھارت کی جو بہتک بچہستہ ہیں بھارت میں الگ الگ جو بھارت کے جو بہتک بھاگ ہے وہ وہ کون کون سے بھارت کے پرمو گھتک بہتک پردیشوں میں دیکھیں بھارت کے چھ بہتک پردیش مانے جاتے ہیں جس میں یمالے پروت اتری میدان پرائی دلیٹ کا پٹار بھارت کو دوں بھارت جو لگستان ہے تٹیہ میدان ہے اور دیو سبوت ہیں تو یہ چھ بھارتک بہتک پردیشوں مانے جاتا ہے آپ کے جو بھتک جڈہوں کا ایک لاتویں ان سے ضرور آئے گا ٹھیک ہے مجھے creating آپ کے ان میں سے کسی ایک کرنے کو بول دیں گے کہ ہمالے پروت کرو اتری میدان کی جو گنگوی سال میدان ہے اس کا ورن کرو تو یہ تو کیسے جو آتے ہیں چھوٹے والے بھی آتے ہیں وہیں بڑے والے ان سے سیادہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھ لینا اس کو دھیان سے پڑھ لینا تو آپ جب لمبا والے پرسن کروگی تو آپ کے کام آئے گا تو ہمالے پروت کی تھوڑی سی بات کر لہتے ہیں تو جو ہمالے پر ہوتا ہے یہ جو سب سے یوہا اور سنسانو سے موڑے پر پار ہیں گریٹ ہمالین ریز جسے کینجری اکسیز ریز بھی کہا جاتا کو ایل مانی لنبائی پورو سے پسچین تک پچیسو گلومیٹر تک یہ ان کی چوڑھا ہے چار سو گلومیٹر اور ڈیٹسو گلومیٹر چار سو سے ڈیٹسو گلومیٹر تک ہے بھی اس کی اس کی جو چوڑھا ہی بغیرہ مانے جاتے ہیں ہمالے کی اب ہمالے کے بھی کہا الگ الگ بھاگ ہے ہمالےwotin اکران نہیں ہمالے کے تین چار بھاگ ہیں چار بھاگ ہے ہمالے کے تک Hé کون کون سے بھاا گے دیکھی ایک چوestar سو مالے یا تینبت ہمالی دوسرا ایمان ہمالے یا ایمادری اور تیسرا لگوں ہمالے یایما سال اور سو کیس تیس والی والیک ٹھیک ہے تو یہ کون하죠 کا آن gaur پہ استیتہ آپ کو ابھی میںht kwam بتائیں گے برا Bell trans ایمالے کا بارہ میں دیکھیں تو یہ مان ہمالے کے اتر میں اسی تحت ہے سب سے اوپر اوپر جو ہے ٹرانس ہمالے جس کے اندر دیکھو کارا کورم لڈاک جازکر اور کلاز پر اسے نکلائے سامیلے سے تیبت ہمالے کے سہتر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان پروت مالوں کا عدی کانس بھاگ تیبت میں اسی تحت ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے اوپر میں ہے وہ آپ کے جو ٹرانس ہمالے ہے وہ مانا جاتا ہے یہاں پہ اس کی جو ہے لوکیشن آپ مان سکتے ہیں یہ جو تیبت ہمالے ہے یا پھر جو ٹرانس ہمالے ہے ٹھیک ہے ٹرانس ہمالے اس کی جو لوکیشن ہے سب سے اوپر کے اندر آتے ہیں پھر جو مہانی آنتری کے مہلے ہے جو بیچو بیچ کا بھاگ ہوتا ہے یہ چہزار میٹر کی عرصت انچائی کے ساتھ سب سے انچائی کے ساتھ سب سے ستت سرنکلا ہے اور اس میں جو الگ الگ چھوٹی ہیں کونکوں سے چھوٹی کتنی لمبائی ہے وہاں آپ پہ دے گی آپ کو مینس ان کیا مل جائے گا جو سب سے انچائی چھوٹی ہمالے کی وہ نیپال ماؤنٹ ہے آٹھ 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 کلومیٹر اس کا کیا سکتا ہے باقی الگ الگ چھوٹیوں کی لمبائی چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹیشن کے لیاز سے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے جو یہ فائنل کے اگزام میں یہ اتنے زیادہ آپ کے لئے مہتر پر نہیں ہے ڈیٹا ٹھیک ہے ڈیٹا اوپر نہیں چکڑ سکتے ہیں آپ باقی جو اس کی مین جو پوائنٹ سے وہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پھر تیسرا لگو ایمالیا یا ایمانچال جسے کہتے ہیں یہ سننے ایمادی ایمادری کے روح اردخشن مستیت ہے اور اتتیک سپیٹی دو اپرورٹی چٹانے سے بنی ہے انچہ اس کی اتنے لگ بگ ہے اور اس کے اندر پروت مالا پیر بنزال پروت مالا سب سے لمبی ہے دولادہ اور مہ بارت کی پروت مالا بھی اس کے اندر گتے ہیں پھر جو آخری ایمالیا کا بھاگ ہے وہ ہے سیوالک یا باری مالی سیوالک کی جو باری سننکلا ہے اس کو سیوالک کہتے ہیں یہ دس سے پندر کلومیٹر چوڑا اس کا چوڑا ہی ہے اور ان کی انسائی نو سو میٹر سے آزار میٹر کے آس پاس ہے ٹھیک ہے یہ سرینہ سے دور اتر میں مک کی پروت مالا سو ندیو دورا لائے گئی ایسے انگرٹی تل سر سے بنی یہ گھاٹیاں موری بزری اور جلوڑ سے ڈھکی ہوئی ہے سیوالک کے اور لگو ایمالیا کے بیچے جنہوں دیتے ہیں گھاٹیاں جنہیں دون کا جاتا ہے اور کچھ میتر پونڈ دیتے ہیں تو ان کو اٹلی دون پارٹنی دونیس پر کہا گئے ہیں تو یہ جو سب سے نیچے کا بھاگ ہو ایمالیا کا بوسے سیوالک کی سرینیا کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ جو الگ الگ ٹائپ کے لوکیشن ہے ٹوریسٹ پہلے سے وہ یہاں پہ اوستیت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے ایمالیا کے اور بھی بہت زیادہ بھاگ ہے اتر پسی ممارلی دخشی ممارلی تو یہ آپ کو پڑھنا چاہیں تو آپ پیڈی اپ سے جا کے پڑھ لینا ٹھیک ہے اور یہ میں تو پونڈ آپ کے کمپیٹیشن کے حساب سے ہیں اور اگر یہ آپ کے نیمالیا کا ورنم کرنے کا آجائے تو آپ کو ان کا منسن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پوری رینج بغیرہ دکھ رہی ہوگی کون سپرٹ کام پہ ہے ٹھیک ہے پیڈی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے پھلال آگے پڑھتے ہیں اب دوسرا باغ ہے وہ اتری میدان ہے اتر کا بھی سال میدان ہے تو میدان کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب کا میدان گنگا کا میدان میدان ٹھیک ہے تو ڈیٹیل میں بھی آپ کو نہیں کروانے والا ہوں ڈیٹیل کے لیے آپ کو پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی اور کیونکہ آپ کے کل ہی اگزام ہے تو میں نے آپ کے لیے یہ تو پیڈی اپ ہے وہ آپ کے ایک بار ریویجن کے لیے بنائیں گے ٹھیک ہے پھر پڑھائی دیب کا پٹار وغیرہ یہ سب کچھ آپ اپنے حساب سے پڑھ لینا ٹھیک ہے ایک بار ڈیوائز کر لینا کیونکہ ان سے جو چھوٹے والے ہیں کیونکہ سے وہ بنتے ہیں کیونکہ سے ڈائپ کے ٹھیک ہے اور وہیں نمداد لوگ پرسند بنیں گے تو آپ کو مطلب یہ پیڈی اپ کیلئے پریاب نہیں ہے کیونکہ اس میں کیونکہ 17 کی پیڈی اپ ہے یہ اور کم سے کم آپ کے 100 200 پیز کی پیڈی اپو بھول اتنا چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے بہت ہی زیادہ وسترید سبجیکٹ ہے اور اس نے چھوٹے پیڈی اپ کے اندر آپ کو مطلب کم سے کم 15 سے 20 پیج بھرنا بہت مشکل گاہ میں تو یہ تو کیونکہ آپ کی ریوزن کے لیے ملے لگایا تھا پی ڈی اپ ضرور ڈاؤنلوڈ کرنا آپ چاہیے کبھی بھی یہ ویڈیو دیکھو پی ڈی اپ بھی لیے کام کی ہے ٹیلی گرام سے ڈاؤنلوڈ کر لینا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا ٹھیک ملتے ہیں جائے ہن جائے بارد